بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ المختصر کا ٹھتروا سبق ہے اور بلاغت کے عالی مراتب پر بات ہو رہی ہے کہ پیچھے بیان ہوا کہ بلاغت کے مراتب میں دو طرفیں ہیں ایک عالی اور جس کے دو فرد تھے اور دوسری اسفل خود بخود معلوم ہو گئے کہ وہ توسط بھی ہیں تو عالی اور اس کے فرد پر بات ہو گئی اب اسفل اور متوسطات پر بات ہے اس کو بیان کرتے ہوئے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کی مطابعت مشارع فرماتے ہیں کہ وہ اسفل وہو ما اذا غیر الکلام منہ الی ما دونہ ای الی مرتبت وی ادنہ منہ انزل التحق الكلام وان كان صحیح الاعراف عند البلاغائی باسوات الحیوانات التي تصدر عن محالها بحسب ما يتفق من غیر اعتبار اللطائف والخواص زائدت على اصل المراد وَبَيْنَهُمَا اَيْ مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں بیان فرمایا ہے کہ بلاغت کی ایک طرف اعلیٰ تھی جو حد اعجاز اور قریبوں من حد اعجاز تھی یعنی اعلیٰ اور قریبوں من اعلیٰ جو حد اعجاز ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اسفل ہے اور طرف اسفل کیا ہے طرف اسفل یہ ہے کہ اگر متقلم ایسا کلام کرے یعنی متقلم ایسا کلام کرے کہ وہ طرف اسفل سے گھٹی ہے ترین درجہ کا یعنی طرف اسفل سے بھی نیچے اتار کر کلام کرے یعنی اس میں جو حال کے تقاضے ہیں اور مقامات کا جو مراسب اعتبارات ہیں ان کے بلکل ریایت نہ ہو تو بلاغا کے نزدیک ایسا کلام وہ بلکل جانوروں کی ان آوازوں کے ساتھ مل جائے گا جو جانور اپنی حضب منشاہ ضروریات کو پورا کرنے کے لئے ادا کرتے ہیں یعنی جیسے ہی جیسے جانور اپنی آوازیں نکالتے ہیں کہ ان میں نہ تو کسی لطائف کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ ہی ان خصوصیت کا اعتبار ہوتا ہے جو اصلی معنی موضوع پر زیاد ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے متقلم کا یہ کلام اسفل طرف سے بھی نیشی چلا جائے گا اور حیوانوں کے مماثل ہو جائے گا اگرچہ وہ کلام نحوی ترقیب کے اعتبار سے درست ہیں اس لئے کہ نحوی ترقیب وہ صرف تلفز تک کی حد تک ہے کہ تلفز ٹھیک ہے لیکن علم بلاغت چونکہ ایک بلند و بالا علم ہے اس میں اصلی معنی موضوع سے زائد خصوصیات اور زائد اعتبارات جو مقام کے مناسب ہوتے ہیں ان کا لحاظ ضروری ہے لہذا اگر ان کا لحاظ نہیں کیا گیا اتعان تو یہ طرف اسفل سے گر جانا ہے اور یہ بالکل گھٹیہ ترین درجہ ہے اور اگر اس سے بھی نکل جائے کلام تو پھر بلاغا کے نزلی ایسے کلام میں اور جانوروں کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیا کسی طالب علیم کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ جانوروں کے کلام کے ساتھ انسانی کلام کی مشابعت دی جاری ہے تو دراصل یہ علم بلاغت سے باہر رہ کر سوچنے پر سوال پیدا ہو رہا ہے وگر نہ علم بلاغت کے اندر رہتے ہوئے ان کے نزلی کلام کی تعریف ہی یہ ہے کہ اصلی معنی موضوع تو ہوگا سو ہوگا اس میں فساد بھی ہوگی سکل بھی نہیں ہوگا تنافر کلمات تاقید سب کچھ نہیں ہوں گے پھر ایک اور مرتبہ ہے کہ جو مرتبہ خصوصیات اور نکات اور ارتوارات کا ہے جو مقامات کے مناسب ہیں ان کے ریایت ضروری ہے اگر ان کے ریایت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے عام کلام میں اور اس کلام میں کوئی فرق نہیں ہے جانوروں کی بات اس لیے کی ہے کہ اہل عرب کے نزلیق چونکہ وہ ہی عرب ہیں دیگر آجم ہیں تو گوگے ہیں گویا کہ ان کے نزلیق دیگر لوگوں میں وہ قوت گویائی ہی رکھی ہی نہیں گئی کہ جن سے وہ اپنے اظہارِ معافظ زمیر عربوں کی طرح کر سکے اور یہ حقیقت بات قرآن مجد فرقان حمید جو ہے وہ بلاقت کے اسی حد اجاز پر ہے کہ جو عرب دیگر لوگوں کو آجم سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بلکل یہ گھٹیا ترین بولنے والے ہیں ان کو تو گویا بولنے ہی نہیں آتا یہ آجمی ہے ہمیں بولنا آتا ہے ان کو چھپ کر آنے والا قرآن مجد فرقان حمید ہے ان کو آجز کر دینے والا قرآن مجد فرقان حمید ہے تو لہذا یہ جو کہا گیا ہے کہ جانوروں کے آواز اور اس جیسے کلام میں کوئی فرق نہیں علم بلاغت میں رہتے ہوئے کہا کے علم بلاغت مثل کلام معنی موجودہ سے زائد خصوصیات اور نکات اور مقامات کے مناسب اعتبارات پر ہی موقوف ہے وگرنا اگر ایسا کلام نہیں کیا جاتا تو وہ کلام ہی نہیں ہے گویا کہ وہ کلام نہیں ہے تو گویا کہ وہ جانوروں کی طرح یہ کہ آواز ہے بس نکل لی اپنے محل سے اور اس باپ میں اہلِ عرب اتنے تو بلند و بالا ہے کہ ایک وہ آواز جو انہوں نے کسی جانور کی نقالی کے لئے نکالی ہے جیسے پرندہ ہے کوا اب ایک کوئے کی آواز انہوں نے نکالی ہے جس کو آپ مرکب سعوتی کہتے ہیں تو اس کے اندر میں انہوں نے غک غک نکالی ہے غک غک یہ غین وقاف کی جو خصوصیات ہیں اور اس میں سیاہی والا معنی ہوتا ہے اور غک غک میں جو الفاظ نکل رہے ہیں جن مخارج سے تو وہ گویا کہ بند ہو رہے ہیں نکل کے موں کھل کے بند ہو رہا ہے تو یہ جو سیاہی ہے اور کواہ کی کائے کائے ہیں اس تک کو بھی جو ہے رہا ہے ایلی عرب نے اپنے اس غک غک جو ایک مرکب سعوتی ہے محمل سا لفظ ہے اس کے اندر تک خیال کیا ہے تو اہل عرب اس باب میں بہت بلند و بارہ لوگ ہیں اور قرآن نے انہی کو آ کے چھپ کر آیا یہی وجہ ہے کہ قرآن موجز ہے بشر نہیں ہے کلام اللہ ہے اور اسی لئے جو ہے اس کو علم بلاغت میں کہا گیا ہے کہ یہ حد اجازت تک پہنچا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ماتن نے یہ بات کی کہ اگر اسفل طرف سے نیچے ہے تو گویا کہ جانور ہوگی طرح کلام یہاں پر پھر ایک مشہور اعتراض ایک ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اسفل طرف جو ہے وہ بلاغت کا بھٹیہ درجہ ہے کہ اگر اس مرتبے سے کلام گر جائے اور ناقص ہو جائے تو بلاغا کی نظروں میں یہ کلام اور جانوروں کی وہ آوازیں جو وہ اپنے حضب منشاہ ضروریات کا اظہار کرتے ہیں برابر ہو جائیں تو یہ جو تعریف ہے یہ تعریف دخول غیر سے مانع نہیں ہے اس لیے کہ یہ تعریف اعلیٰ اور متوسط پر بھی شادک آ رہی ہے کیونکہ جو کلام مرتبہ اسفل سے گرہ ہوا ہوگا اللہ یقینی طور پر وہ مرتبہ اعلیٰ اور مرتبہ متوسط سے بھی گرہ ہوا ہوگا لہذا یہ تعریف دخول غیر سے ماننے تو نہ ہوگا اور لہذا یہ تعریف جوئے درست نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے یہ گر جانے سے مراد یہ ہے کہ جس مرتبہ کی طرف گر جائے جس بھی مرتبہ کی طرف گر جائے تو وہ حیوانات کی آوازوں سے لاحق ہو جائے کیونکہ کل میں معموم کو تقاضہ کر رہا ہے اور ظاہر سی باتیں کہ تعریف اعلیٰ اور متوسط پر یہ صادق نہیں آ رہی کیونکہ اعلیٰ کے نیچے متوسط ہے وہ وہاں گرے گا اور متوسط کے نیچے اسفل وہاں گرے گا وہ حیوانات کی آوازوں تک تو نہیں جائے گا تو یہ تعریف دخول اگر سے مانے کیونکہ یہ اعلیٰ اور متوسط اعلیٰ سے گر کے متوسط آئے گا متوسط سے گر کے نیچے اور یہ دونوں بلاغت کے اندر داخل ہیں لہذا یہ تعریف جامع مانے اور یہ بھی کہا جا سکتا کہ گرنے سے مرادی ہے کہ بلا واسطہ گر ہے تو جو چیز مرتبہ اسفل سے گرے گی تو وہ اگرچہ اعلیٰ اور متوسط کے تحت ہوگی لیکن وہ بلا واسطہ نہیں گرے گی بلکہ بلواسطہ گرے گی اس لیے کہ اس سے پہلے اسفل ہوگا پھر اس سے پہلے جو ہے وہ متوسط کا درجہ ہوگا پھر اس سے پہلے اعلیٰ کا درجہ ہوگا فَلَا مَحُورَ فِيهِ اس کے بعد شاہر رحمت اللہ تعالیٰ علیٰ نے آگے اسی کو بیان فرماتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ماتن نے کہا ہے کہ طرف اعلیٰ اور طرف اصفل کے درمیان یعنی ان دونوں طرفوں کے درمیان بہت سارے ایسے مقام ہیں بہت سارے ایسے مراتب ہیں جو متوسطہ ہیں یعنی ان دونوں کے درمیان ہیں اور درمیان ہونے کے ساتھ مختلف ہیں کیوں کیونکہ ان کے مقامات مختلف ہیں تو گوئے کہ ان اعلیٰ اور اصفل کے درمیان بہت سارے ایسے مراتب ہیں جو متوسطہ ہیں کیونکہ ان کے مقامات مختلف ہیں تو یہ بھی مختلف ہیں اور پھر ان متوسطات کے درمیان جو مراتب متوسطہ ہیں ان کے درمیان اگر آپ بات کرنا چاہیں تو اعتبارات کے رعایت اور مقامات کے مختلف ہونے کی وجہ سے اور ان مقامات کے مختلف ہونے کے اعتبار کی رعایت کرنے کی وجہ سے بعض بعض سے عالی ہیں مثلاً مثال کے طور پر ایک مقام ہے جو تاقید کو چاہتا ہے اور بعض ہیں جو دوسرے ہیں وہ زیادہ کو چاہتے ہیں اسی طرح رعایت اعتبارات کا اختلاف ہے جیسے ایک مقام کے لئے ایک خصوصیت کے رعایت سے دو خصوصیتوں کے رعایت زیادہ عالی ہے اور دو خصوصیتوں سے تین خصوصیت کے رعایت زیادہ عالی ہے اسی طرح مقلب الفصاحت جو اذباب ہے ان سے دور ہونے کی وجہ سے بھی بالبار سے عالی ہوں گے جیسے ایک کلام مقتضی حال کے مطابق ہے اور اس میں بالکل سقل نہیں ہے اور دوسرا کلام مقتضی حال کے مطابق ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت سقل ہے لیکن وہ دار فصاحت سے نہیں نکال رہا تو وہ جو پہلا والے جس میں بالکل ہی سقل نہیں ہے اس والے جس میں تھوڑا بہت سقل ہے لیکن فصاحت سے نہیں نکال رہا ظاہر ہے تو یہ جو براتب متوسطہ ہیں ان میں حالات کے رعایت مناسب مقامات کے ریایات اور مختصہ حال کے ریایات کی وجہ سے خصوصیات کی زیادتی اور کمی کی وجہ سے بعض بعض سے اعلیٰ ہے اس کو مثال سے ہی ہوں سمجھی ہے مثال کے دور پر ایک کلام کے ایک مخاطب کے دس احوال ہیں اور ہر حال ایک خصوصیت کا تقادہ کر رہا ہے اب اگر متقلل اپنے کلام میں وہ دس کی دس خصوصیت لے آیا تو یہ جو اس کے کلام ہوگا بلاغت کی طرف اعلیٰ پر ہوگا اور اگر صرف ایک خصوصیت لے آیا تو یہ طرف اصفل ہوگا اور ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ مختلف مراتب ہیں جن میں سے بعض بعض سے اعلیٰ ہے مثلا جس کلام میں تین خصوصیت مل ہوں گی وہ اس کلام سے اعلیٰ ہوگا جس میں دو خصوصیت کا لحاظ رکھا گیا ہوگا اسی طرح یہ جو مراتب ہیں مخلق الفصاحت جو ازباب ہیں ان سے بہت کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گے مثلا جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایک کلام مقعال کے مطابق ہے لیکن شکل نہیں ہے اور دوسرے کلام میں تھوڑا وہ شکل ہے جو کلام کو گو کے فصاحت سے نہیں نکالنا لیکن ہے تو دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی پہلا والا بلاغت میں آلہ ہے دوسرا اس کی بنیزبت اصفل ہے لیکن ہیں دونوں متوسطہ تو بہرحال مقامات اور احوال کے تفاوت اور اعتبارات اور خصوصیات کی ریایت کے مختلف ہونے کی وجہ سے بلاغت کے بھی مختلف مراتب ہیں جو متوسطوں کے درمیان باز باز سے آلہ ہیں اور اسی طرح مخل بالفصاد جو اضباب ہیں ان سے بود کی وجہ سے اور ان سے اشتناب کی وجہ سے بھی بلاغت کے مراتب مختلف ہیں گو کے وہ طرف اعلیٰ اور طرف اصفل کے درمیان ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بلاغت کے کئی مرتبے ہوگا ہے انیادی طور پر تو ایک اعلیٰ ہوگی ہے جس کے دو فرد ہیں ایک حد اعجاز ہے قریبوں میں ہی اعلیٰ اور قریبوں میں ہی اعلیٰ جو حد اعجاز ہیں اور دوسرا طرف اصفل ہوگی ہے جس میں کم از کم ایک خصوصیت کا اعتقادہ ہوتا ہے لحاظ بیٹھتا ہے وگر نہ اس سے بھی نیسے گر جائے گا کلام بھٹیا کلام ہوگا بلاغا کے نزدیک اس میں کوئی جاروانوں میں فرق نہیں اور بیچ والے جو ہے متوسطوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف رعایات اور اضباب کی وجہ سے بعض باع سے اعلیٰ ہیں تو یہ قلیتا مراتب بلاغت ہیں تو تفتزان رحمت اللہ تعالیٰ نے مسلم رحمت اللہ علیٰ کی مطابعت میں فرمایا کہ وَأَسْفَلُ جو طرفِ أَسْفَلَ ہے وَهُوَ مَا وہ یہ ہے کہ اِذَا غِيِّرَ الْكَلَامُ عَنْهُ إِلَى مَا دُونَهُ کہ جب کلام کو اس طرف سے اس کے نیچے کی طرف پھیر دیا جائے یعنی ایسے مرتبے کی طرف الہ مرتبتین ایسے مرتبے کی طرف بدل دیا جائے کہ وَهِيَ اَدْنَا مِنْهُ وَأَنْزَل جو اس سے اسفل بھی ہے اور کم تر بھی ہے تو وَإِنْكَانَ صَحِعِ الْتَحْقَ الْكَلَامُ یہ کلام مل جائے گا وَإِنْكَانَ صَحِعِ الْعَرَابِ بوکہ یہ صحیح الْعَرَاب ہو اندل بلاغائی صحیح الْعَرَاب ہونے کے باوجود بھی یہ بلاغاء کے نزید مل جائے گا بھی اسوات الحیوانات جانوروں کی آوازوں کے ساتھ اللہ دی تستور عن محالیہ جو سادر ہوتی ہیں اپنی اپنی جگہوں سے یعنی ان کے جگہوں سے بحسبی مایت تفق ہو بحسبی منشاہ جو اظہار کر دیتے ہیں اس کے مطافق ہو جائے گا یہ کلام بغیر اعتبار اللطائفی بغیر کسی لطائف کے اعتبار کیے وَالْخَوَّاسِ زَائِدَتِ اور ان خاصیتوں کے جو زیادتیں ہوتی ہیں اصلی مراد پر یعنی مانا موزولہ پر جو زیادہ خاصیتیں لکات تھی جن کا حال تقاضہ کر رہا تھا جن کا مقام مناسب اعتبار کا تقاضہ کر رہا تھا اس کی ریعات کی بغیر اگر کوئی اسے کلام کرے گا تو وہ اور حیوانات کی آوازوں میں بلغا گا نظیر کوئی فرق نہیں ہوگا پھر فرمایا وَبَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان انہیں ان طرف آلہ اور طرف اسفل کے درمیان مراتب ان کسیرتن بہت زیادہ مرتبہ ہیں متفاوتتن جو مختلف ہیں بعض ہوا اعلم بعض اور بعض بات سے اعلی ہیں بحسب تفاوت المقامات مقامات کے مختلف ہونے کی حیثیت سے اور ورعایت الاعتبارات اور اعتبارات مناسبہ کی رعایت کے حیثیت سے وَالْبُودِ مِلْأَسْبَابِ الْإِقْلَالِ مِلْفَصَحَاتِ اور مُقِلْبِ الْفَصَحَاتِ جو ازباب ہیں ان سے دوری کی حیث ہے بعض بات سے اعلی ہیں بعض بات سے افصل ہیں وہ متوسط ہیں تو گویا کہ خلاصہ یہ نکل ہے کہ طرف اعلی ہے بلاغت کی حد اجاز ہے قریب من حد اجاز ہے ایک طرف اصفل ہے ان دونوں کے درمیان بھی بہت سارے مراتب ہیں جو مقامات مختلف ہیں اور اعتبارات مناسبہ کے مختلف کے ہونے کی حیثیت سے مختلف ہیں لیکن بعض بات سے اعلی ہیں اللہ تعالیٰ میں اس کو سمجھنے کی براتنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا مِلْلَحِ